سچ ساحس سروکار دیکھیں ہوا اس خاص ریپورٹ میں چناؤ آیا تو اس کے ساتھ زہریلے شبدوں کا بان بھی نکل آیا جی ہاں چناؤ ہو اور نیتا ایک دوسرے پر چھٹا کشی نہ کرے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے مینپوری کی جنگ کو اپنے پکش میں کرنے کا من بنا چکی بھاچپا سپا کے ہر حملے کا بہتو بھی جواب دے رہی ہے سپا کے لیے یہ سیٹ مکہ مدینہ سے کم نہیں ہے تو وہی بھاچپا اس سیٹ پر جیت کے ساتھ 24 کے لیے یہ سندیش دینا چاہتی ہے کہ بدلاؤ اب ضروری ہو گیا ہے بھاچپا ہر اس سیٹ پر اپنے کیو کاٹت درست کر رہی ہے جہاں صدیوں سے ایک ہی وشیش پارٹی کا گفزہ رہا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیکش اس سیٹ کو جیت کر پورے سموچے بھارت کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ بھاچپا کے سامنے کیوال وہ ہی لڑ سکتے ہیں اور اس سے ان کا وپکشا چہرہ بننے کے راستہ اور آسان ہو سکتا ہے لیکن ان سب کے بیٹ چناؤں میں شبدوں کے بان پکش اور وپکش کی طرف سے فے کے جانے لگے ہیں کچھ دن پہلے پرسپا کے راشتی ادھیکش شیوپال یادو نے بھاچپا کے پرتیاشی رگو راج شاہ کے پر بڑا حملہ بولا تھا شیوپال کے اس بیان کے بعد بھاچپا نیتا اسی مارون کے انترمن کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے شیوپال کے اس بیان پر اپنی ناراض کی جاہر کی اور ان کو سکت سندیج دیا شیوپال کا آبوار ہم نے جب بھرگو راج کو فون کیا کہاں ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اسپتال گئے ہیں تبیت خراب ہے ہم نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کو فون کیے دے رہے ہیں لوئیہ اسپتال میں میرے پریچت اچھے ڈاکٹر ہے اس کے بعد میں نے ٹیلی فون بھی کیا تو پتہ لگا کہ وہ اسپتال نہیں گئے ہیں پھر دوسرے دن میں بھارتی جنتہ پارٹی میں پہنچ گئے ہم نے رگو راج کو سانسط بنایا اور نوکری بھی لگوائی تھی انہوں نے ہم کو بھی دھوکہ دیا بینا بتائے پی جے پی میں چلے گئے اسی مارون کا پلٹوار اسی مارون نے شیوپال پر زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پرکار کا اپشبدوں کا پریوک شیوپال جی نے کیا اس کو میں آپ یا کوئی بھی لوگ کوٹ کرنے کے لیے بھی نہیں کریں گے اسیم نے کہا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ برگوراس سنگھ شاکی کے بارے میں اور سمست ونچت سماج کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں خیر یہ کوئی نئی بات نہیں چناؤ آتے ہی بار پلٹ بار شروع ہو ہی جاتا ہے لیکن مینپوری کے سوار میں جیت کا سوات کون چکے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی مینپوری میں بائی الیکسن کی ڈیٹ جیسے ایسے نزدیک آ رہی ہے نیتاؤں کی جوبانی جنگ اب تیج ہوتی جا رہی ہے رگوراس ساکھ جو بھارتی جنتہ پارٹی سے مینپوری کے پرتیاسی ہیں ان پر سویپال یادو نے ٹھیک ایک دن پہلے ایک کڑیٹ پڑی کی تھی سویپال یادو نے کہا تھا کہ رگوراس ساکھ ہمارے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے بیلگاڑی کے پیچھے کوئی کتا چلتا ہے مینپوری میں چونہویں جنسابہ کے دوران بینہ نام لیتے ہوئے سویپال یادو نے رگوراس ساکھ پر ایک کڑیٹ پڑی کی انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ٹہل رہا ہے جو کہتا ہے کہ وہ سویپال کا سس ہے وہ میرا سس نہیں نہ ہی وہ میرا چیلا بننے لائک ہے وہیں سویپال یادو کے اس بیان پر کڑی پتکیہ وقت کرتے ہوئے کنیوس سے بیدھائک اور مطری اسیم اڑون نے کہا کہ مینپوری کی جیت سماج وادی پارٹی کے تابوت میں آخری کھیل ہوگی رگوراس ساکھ پر ایسی نندنی ٹپڑی کرنا یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ سماج کے ونچید ورگوں کے بارے میں سماج وادی پارٹی اور ان کے نیتا اپنا بیچار رکھتے ہیں مینپوری کا یہ چناؤ پریوار واد بنام راشتہ واد ہوگا جس میں راشتہ واد کی جیت ہوگی مینپوری میں یہ بائی لیکشن ہو رہا ہے نیتا جی کے جانے کے بعد یہ پہلا چناؤ ہوگا جو سماج وادی پارٹی بنا ان کے لیڑے گی ایسے میں نیتاؤں کی جبانی جنگ سے کچھ جاتی سمکرڑ بھی اس میں اب فٹ ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس چناؤ کا کیا پڑی رام ہوتا ہے کس کروٹ یہ اوٹ بیٹھتا ہے لیکن نیتاؤں کے بیچ جو جبانی جنگ جاری ہے اس میں جاتی سمکرڑ کا بھی ایک مددہ بنتا دکھائی دے رہا ہے میں ویویق شاہی کامرامین ویجائے کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنو ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے